آپ نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور نوٹس کیا ہوگا کہ جب مچھر کار کے اندر ہوتا ہے تو کار کتنی بھی تیت چل رہی ہو مچھر سیم سپیڈ سے مو کر لیتا ہے اور کار کے اندر ادھر ادھر بھی گھومتا رہتا ہے لیکن یہ پوشیبل کیسے ہے جب کار مو کر رہی ہوتی ہے تو مچھر کو پیچھے جانا چاہیے اور گاڑی سے ٹکرا جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا مچھر جہاں جائے وہاں گھومتا رہتا ہے اور آپ کے بھی دماغ میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا آخر پوشیبل کیسے ہے تو اسی کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آسکے تو آپ اسے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جب آپ کار میں ہوتے ہو اور آپ کسی بول کو اوپر اچھالتے ہو تو وہ بول بھی بالکل نورملی آپ کے ہاتھ میں واپس آ جاتی ہے جیسا اگر آپ نورملی کھڑے ہو تب ہوتا ہے لیکن بول کو تو پیچھے چلے جانا چاہیے جب کار موگ کر رہی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ گاڑی جب شروع میں موگ کرتی ہے تو آپ کو ایک بیک وارڈ فورس لگتا ہے جسے آپ پیچھے کی طرف جاتے ہو آپ اسے ایک پینڈولم کے مادم سے بھی سمجھ سکتے ہو جب گاڑی شروع میں موگ کرتی ہے تو وہ فورس پینڈولم کو پیچھے کی اردہ کھیلتا ہے لیکن گاڑی جب کونسٹینٹ سپیڈ پہ ہوتی ہے تو پینڈولم بھی موگ کرنا بند کر دیتا ہے جسے گاڑی کے اندر ایک ایسا انوارمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ گاڑی بلکل کھڑی ہے اور گاڑی چلی نہیں رہی جب تک آپ گاڑی کے باہر نہ دیکھ لو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ گاڑی چل رہی ہے یا گاڑی کھڑی ہے اور ایسا سیم کیس ہوتا ہے مچھر کے ساتھ جب گاڑی کونسٹینٹ سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے تو مچھر کے لئے وہ گاڑی ایک ایسے کمرے کی طرح ہے جو کی موگ نہیں کر رہا ہے اور وہ آسانی سے ادھر ادھر گھوم سکتا ہے اور آسانی سے موگ کر پاتا ہے چلتی کار کے اندر لیکن جب گاڑی کی سپیڈ آپ اچانک سے بڑھا دو تو مچھر اچانک سے پیچھے جاتا ہے لیکن وہ دیرے دیرے جب گاڑی اپنی کونسٹینٹ سپیڈ پھر سے پکڑ لیتی ہے تو مچھر پھر سے ادھر ادھر آسانی سے موگ کر پاتا ہے اس ویڈیو کا کونکلوجن یہ ہے کہ جب گاڑ کار کونسٹینٹ سپیڈ پہ موگ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو سپیش کریٹ ہوتا ہے وہ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جب کار کھڑی ہوتی ہے اس لیے مچھر آسانی سے کار کے اندر ادھر ادھر موگ کر پاتا ہے سوگج مجھے امید آپ کو ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی